اجیزانِ مہترم سامین اگرامیر قد آپ حضرات کے لئے کتاب بحر المعارف صفحہ نمبر 351 سے امیر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خطبہ آپ کے پیش نظر ہے خطبہ کا موضوع خلقت محمد وآل محمد ومیساقِ انبیاء ہے ابو حمدہ سمالی سے روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ احد اور واحد ہے وہ واحدانیت میں یقع و تنہا ہے پس اس نے ایک کلمے سے تقلم فرمایا جو سب نور ہی نور تھا پھر اس نے اس نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ کو اور میری ضروریت کو خلق فرمایا پھر ایک کلمے میں تقلم فرمایا جو سب روح ہی روح تھا پھر اللہ نے اس روح کو ہمارے عبدان میں ساکن کیا بس ہم روح خدا اور اس کے کلمات ہیں اور ہمارے ہی سبب سے ہم کو مخلوق سے پوشیدہ رکھا اور ہم ہمیشہ اس کی رحمت کے سب سسائیوں میں رہے اس وقت نہ آفتاب تھا نہ مہتاب نہ لیل و نہار تھے اور نہ کوئی آنکھ چھی کے دیکھ سکے ہم اس وقت اس کی بندگی و تسبیح و تقدیس بجا لاتے اور اس کی بزرگی کا اقرار کرتے تھے یہ اس وقت تھا جب کہ کوئی مخلوق خلق نہ ہوئی تھی اس نے انبیاء سے اس بات پر میساق لیا کہ ہم پر ایمان لائیں اور ہماری نسرت کریں جنالچہ اشاد باری ہے کہ جس وقت خدا نے انبیاء سے اہد لیا تھا کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا ہوگی اور ایک رسول تمہارے پاس تمہارے والی چیزوں کی تصدیق کرتا ہوا آئے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا